اور آیت نمبر ہماری 82 ہے واللہ زینا اور وہ لوگ امنو جو ایمان لائے وعملو اور انہوں نے عمل کیے اسحوالی غاتین ایک اولائی کا یہی لوگ اسحاب رہنے والے ہیں ساتھی ہیں الجنہ تھی جنت کے ہم وہ فیحہ اس میں خوالہ ہمیشہ رہنے والے ہیں کفر پر وعید کے بعد اگر آپ کو پچھلی آیت یا دوں تو آیت نمبر ایٹی ون میں اس کے بعد ایمان اور عمل سالحہ پر بشارت ہے قرآن مجید کا یہ عام اسلوب آپ کو نظر آئے گا کہ بشارت جو ہے وہ فوراں جرانے کے بعد یا عذاب کے بعد فوراں اس کا ذکر آتا ہے تاکہ جو قرآن و سنت کے مطابق زنگی گزارتے ہیں اور جو اللہ سے درتے ہیں وہ مطمئن رہے ہیں ایمان اور عمل سالحہ لازم و ملزوم ہیں کیونکہ ایمان خالی عمل کے بغیر اور عمل بغیر ایمان کے یہ قابل قبول نہیں تو جب آپ ایمان لائیں تو کس پر ایمان لائیں اللہ اور اس کے رسول پر اس کے کتابوں پر تو پھر زنگی بھی کیسے گزار بھی ہے جیسے اللہ کا حکم ہے اس کے رسول کی احادیث کے مطابق جیسے کہ ان کی آتاد ہے اور جو اس کی کتاب یعنی کلام میں جو کچھ اللہ کی کتاب میں تحریر ہے جو کچھ اتارا گیا ہے ان تمام چیزوں پر ایمان لانا یہ ہے ایمان اور جب آپ ایمان لاتے ہیں تو پھر آپ کی جو عمال ہیں وہ قرآن و سنت کے مطابق ہونے چاہئے ایسے عمال نہیں ہیں جن کی عمال تو آپ کے اپنی مرضی کیوں لیکن ایمان آپ کا اللہ اس کے رسول اس کے کتابوں سب پہ ہو اس میں کوئی شک نہیں کہ بہترین یہ ایمان ہیں لیکن عمل کے بغیر اس ایمان کی وہاں پہ کیا اہمیت رہ جائے گی کہ جب پتہ چلے گا کہ ایمان تو اللہ اس کے رسول اور اس کے کتاب پہ تھا لیکن جو عمال تھے وہ ٹوٹلی یہود و نصارہ والے تھے جن میں ہر طرح کی ہم نے اس کے بعد رواج و رسم و رواج جو تحمات و رحمات و پرافات تو ان سے لیئی تھی اس کے بعد ہم نے اپنی دین میں مختلف قسم کی بدات بھی لائے لائے تو جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں گے واللہ زینہ آمن ہو آئے گا وہ عامل السوالی خات ضرور آئے گا تو تمام علماء اور تمام مقاتب فکر کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اس کی حدیثوں سے بھی ثابت ہے کہ وہ عامل السوالی خات سے مراد قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنا ہے ونہ سوالی خات اچھے عمل تو ہر کوئی کہا رہا ہے ایک ایکٹر بھی کہتا ہے کہ میں نے یہ فلم کر کے اس چینٹی میں دے دی ہے اس کی ساری امورٹس یا کوئی ملک میں کوئی کریسز آیا تو میں ساری رات پرگرام کر کے گانے کہا کہ تو وہ سارے جو پیسے قربہ میں دوں گا اور اس میں جو ملک میں کریسز آیا اس کی مدد کے لیے دوں گا اس ساتھ وہ ہندو بھی اچھے عمل کر رہے کہ وہ اپنے رام لکشمت کے بعد جاتا ہے اور اس کی پوجہ کرتا ہے یہ نہیں ہے صالحات اچھے عمل نیک عمل یہ نہیں ہے کہ اس کا طریقہ آپ خود آخص کریں اس کا طریقہ قرآن و سنت میں موجود ہے جو قرآن و سنت کے مطابق عمال ہیں کوئی بھی عمل ہے چھوٹا سے چھوٹا اور بڑا سے بڑا کوئی بھی عمل ہے اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے تو قابل قبول ہے اگر وہ قرآن و سنت سے ہٹ گیا ہے تو پھر قابل قبول نہیں ہے تو یہ یاد رکھیے گا کہ ایسے لوگ جن کے عمال قرآن و سنت کے مطابق ہیں پاکیزہ عمال ہیں وہ جنت میں جائیں گے جن کے عمال اپنی من چاہی اپنی من مرسی کے مطابق ہیں وہ نہیں جو قرآن و سنت کے مطابق دلگی گزارتے ہیں کیوں؟ کیونکہ عقیدے کی میں بارہا کہتی ہوں کہ عقیدے کی چھوٹی سے چھوٹی غلطی بھی قابل معافی نہیں ہے اور عمال کی بڑے سے بڑی غلطی میں بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں افہدر گزر کا معاملہ کروں گا مختلف شکلوں میں مختلف صورتوں میں وہ کریں گے پچھلے رکم آیت میں اس پر تفصیل سے بات ہو گئی تو اس لیے قرآن و سنت کے مطابق دلگی گزاریں ہر چیز جاننے کی کوشش کریں اس میں ہمارے لئے کیا سبب نکلتا ہے کہ ہم ایمان والے لوگ ہیں الحمدللہ ہمارا ایمان بھی بختا ہے اللہ کا شکر لیکن ہمارے عمل جو ہیں اس میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس کو غور کریں کہ قرآن اس عمل کے بارے میں کیا کہتا ہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اس عمل کے بارے میں کیا کہتا ہے کیا یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے بھی کہ نہیں بہت سی چیزیں آپ کو ایسی ملے گی جن کو آپ نیکی سمجھ کے عبادت سمجھ کے کاری خیر سمجھ کے اللہ کی رضا سمجھ کے کر رہے ہوں گے لیکن جب آپ تحقیق کریں گے تو پتا چلے گا کہ قرآن و سنت میں اس کی کوئی بھی دلیل نہیں ملتی جس میں سرِ خیرست آپ کے سامنے کیا آ جاتا ہے آپ کے مرنے کے بعد جو پیتات شروع ہوتی ہے مرنے ہی سے شروع ہو جاتی ہے میرے اپنا ایک تجربہ ہے کہ ایک کسی کی ڈیتھ کے وقت میں پاس کھڑی تھی تو ان کی بیٹی ان سے کہہ رہی تھی کہ اپنے پیروں کو یاد کریں تو ان کی کان کے پاس جا جا کے کہہ رہی تھی تو میں نے کہا کہ اس وقت تو لا الہ الا اللہ کی تلقین ہے خود بھی ہستہ ہستہ پڑیں تاکہ ان کے کانوں تک جائیں لیکن وہ پیر کا کہہ رہی تھی ان کو اس کے بعد مرنے سے شروع ہوتی ہیں بیدات اور دفنانے تک اور پھر دفنانے کے بعد سے شروع ہوتی ہیں تو کلوں دسویں جمعیراتی چلیسویں اور پھر برسیاں نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو اس لیے کسی جگہ ساتویں کسی جگہ دسویں تو کسی جگہ تیچا ہے یہ ساری چیزیں جو انسین قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہیں اس لیے پیدا ہونے سے لیکے مرنے تک سارے کام اللہ تعالیٰ نے قرآن اور احادیث میں واضح طور پر بتا دیئے تو یہ بظاہر ایک چھوٹی سی آیت ہے لیکن بڑا گہرہ مفہوم رکھتی ہے کہ جنت میں جانے والے کون لوگ ہوں گے جو قرآن و سنت کے مطابق زنگی گزاریں گے ورنہ بدتی لوگ تو آپ کو بتا ہے نا کہ وہ تو موزے کوسر پر روک دیے جائیں گے آپ پیچھے پانچوں گروہ چھے یا پانچ گروہ کا دوبارہ سے مطالعہ کریں نا ان گروہوں کے اندر یہی رویش کی نا ہم بکشے میں ہیں ہم جنت میں جائیں گے ہم کچھ دن جہنم میں رہیں گے ہم نکال لیے جائیں گے حضرت عیسیٰ سولی چڑھ گے ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا ہم نے بچھرے کی پوجہ کچھ دن کی اس لیے اب اتنے ہی دن ہم جہنم میں رہیں گے پھر ہم باہر آ جائیں گے کچھ جو امیین تھے وہ علم نہیں رکھتے تھے انہوں نے جو کچھ ماں کی گوت سے سنا تھا اسی پہ چلے جا رہے تھے اسی پہ گمان کر رہے تھے کیا گمان تھا کہ اللہ بکشنے میں آئے تو گناہگاروں کو بکشتے نہ بکشے تو خطہکاروں کو بنا خطہکاروں کو بنا سوری اللہ بکشنے میں آئے تو خطہکاروں کو بکشتے اور نہ بکشے تو ایمان والوں کو انا اوزباللہ کیا اللہ تعالی نے وہاں ظلم کی وہاں پہ لگا رکھتا ہے سارا نظام ایسا نہیں ہے اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ وہ جو اس کے نیک بندے ہیں جو عمل سالحہ کرتے ہیں انہی کو بکشے گا پھر اس میں آپ نے وہ گروہ بھی دیکھا جو اپنے ہاتھوں سے تویز دھاگے گنڈے ازدخارے اور کیا کچھ کر رہے ہیں پیسے کمانے کے لیے صرف صرف لیشتروں بہی سمن انکریلہ کے لیے عارضی سے ایک قائدے کے لیے اپنی گتی کے لیے اپنے مفاد کے لیے اور لکھنے کے بعد کیا کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یہ اللہ نے لکھا ہے تو یہ سارے قائد سامنے رکھیں تو کیا کہا گیا بل من کا سبح سیعتا جس کی برائیوں نے اسے گھیر لیا سیعتا انہیں کیا پڑھا تھا کہ تمام علماء اس پر متفق ہیں تفسیر کے اسلاف سے شروع کریں آپ تابعین تباہ تابعین سے صحابہ کرام سے شروع کریں تو صحیحہ آج سے مراد کفر اور شرک کی ہے اور پھر گھیر بھی لیا اس کے ساتھ اس کے گناہوں نے یعنی اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے چلے کہ سارے کام تو آگ بھی جائیں گے لیکن پھر چھوٹا سیک پوشن آ گیا واللسین آمنوا آملوا سوالیہات وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے سوالیہات عمل کیے تو سوالیہات قرآن و سنت کے مطابق اولائی کا صحابہ جنہ یہ جنت میں جانے والی ہیں اور پھر جس میں سے واپسی ناممکن ہوتی ہے اس میں ہمیشہ رہیں گے جس میں سے کبھی واپس نہیں نکلیں گے اللہ تعالی ہم سب کو جنت رفردوس کے اعلیٰ درجوں میں جگہ عطا کریں اور اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندی گزارنے کی تفیق دیں اور اللہ تعالی ہم سے ہر طرح کا شرکی اکبر اور اسکر سے ہمیں محفوظ رکھیں اور اللہ تعالی ہر طرح کی پتات سے ہمیں ہمارے آنے والی تمام نصفوں کو دور رکھیں گے السلام علیکم و رحمت اللہ و بارتاتہ